السلام علیکم حجرِ اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے حجرِ اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جلوم مشرقی دیوار میں نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ ٹکڑے اندازن ڈائی فوٹ کتر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے حجرِ اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں مزید معلومات سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاریخ میں کم از کم چھے واقعات ملتے ہیں جب حجرِ اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت عبراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوارے کعبہ میں نصب کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجرِ اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناح نے قبلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے قابہ میں رکھے دو سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجرِ اسود کو قابہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کوئے میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کوئے میں نہیں رہا جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجرِ اسود کو زمزم کے کوئے میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا اس عورت کی نشاندہی پر حجرِ اسود کو زمزم کے کوئے سے بازیاب کرا لیا گیا دوسرا حادثہ ابو طاہر کرمتی نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور اسی ابو طاہر کرمتی نے حجرِ اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے اور حجرِ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا یہ واپسی 349 ہجری کو ہوئی یعنی 22 سال تک خانہ کعبہ حجرِ اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجرِ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم اور محدث عبداللہ کو حجرِ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بجوایا یہ واقعہ اللامہ سیوتی کی رواے سے اس طرح نکل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جہاں حجرِ اسود کو ان کے حوالہ کیا جائے گا اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار ہے خوبصورت غلاب سے نکالا گیا کہ یہ حجرِ اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں حجرِ اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجرِ اسود ہوگا ورنہ نہیں ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے دوسری یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں پھر دوسرا پتھر لائیا گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا پھر فرمایا کہ ہم اصل حجرِ اسود ہی لے کر جائیں گے پھر اصل حجرِ اسود لائیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجرِ اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر نے تاجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجرِ اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا ہی پتھر ہے کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرقیابی سے بلا کیا تعلق ہو سکتا ہے جب حجرِ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حجرِ اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکال کر بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے تیسرا حادثہ سن تین سو تریسٹھ ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہارے سے حجرِ اسود پر کاری زرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا اس نے دوسری شدید زرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہارے کو اٹھایا اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گنونی کاروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجرِ اسود پر دوسری زرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی چوتہ حادثہ سن چار سو تیرہ ہجری میں فاطمیت نے اپنے چھ پیروں کاروں کو مکہ بیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہرِ بالوں والا طویل قد و کامت والا انسان تھا وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاکھ لایا تھا اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تین ضربیں حجرِ اسود پر لگائیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں وہ پاگلپن کی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا پس اس موقع پر ایک مرکبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور گڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا پانچمہ حادثہ اسی طرح کا ایک واقعہ سن نو سو نوے ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجرِ اسود کو ایک ضرب لگائی اس وقت کا ایک شہزادہ شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے فوری طور پر اسے موت کے گاٹ اتار دیا چھٹا حادثہ سن تیرہ سو اکاون ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجرِ اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا کعبہ تلہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کاروئی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی اس کے بعد اٹھائیس ربی الاول سن تیرہ سو اکانوے ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ تلہ کی دیوار میں نصب کیا حجرِ اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا بلکہ حوادث زمانہ نے اس بابرکت پتھر کو جس کو بوسا دینے کے لیے اہلِ ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برسی سیلاب نے کعبہ کی امارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجرِ اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جگڑا ہوا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگڑے کو تیہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوارِ کعبہ میں نصب کر دیا سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجرِ اسود پر چاندی چڑھوائی بارہ سو اٹھ سٹھ میں سلطان عبدالحمید نے حجرِ اسود کو سونے میں مڑوایا بارہ سو اکاسی عیسوی میں سلطان عبدالعزید نے اسے چاندی سے مڑوایا حجرِ اسود کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روایات میں آتا ہے بلا شبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا ایک اور روایت میں آتا ہے حجرِ اسود جنت سے آیا تو دو سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حجرِ اسود کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور زبان ہو گی جس سے یہ بولے گا اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا حجرِ اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے اور اگر بیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے یہ بھی کفائت کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ حجرِ اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسا دے کر کہنے لگے مجھے یہ علم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ